بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بارہ اکتوبر برو سنوار ہم بات کریں گے نیو آفس پر حملہ کیس کی آج سماعت ہوئی ہے یہ درخواست زمانتوں پر سماعت تھی آج اس میں رانہ سناؤلہ کے اپنے ریٹائر سفدر سیف اللہ کھوکر اور یہ تیس لیگی رہنما اور کارکران تھے جن کی درخواست زمانتوں پر آج ایٹی سی لاہور میں سماعت ہوئی ہے اس کے علاوہ آہد چیما کے خلاف آمدن سے زیادہ سا سا جات کیس کی اعتصاب عدالت میں سماعت ہوئی ہے اس کا احوال بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سی سی پیو لاہور نے بڑا دبنگ بیان دیا ہے کرپٹ میڈیا کے خلاف اور جو میڈیا ان کے خلاف ہے جو لفافہ صحافی ہیں جو ان کے خلاف ہے اس کی وجہ بتائی ہے وہ بھی بڑی اہم وجہ ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آخر پر ہم بات کریں گے کہ جو نو لیگ کے کارکنان ہیں لاہور میں ان کی لسٹیں تیار کر لی ہیں لاہور پولیس نے اور لاہور پولیس گرفتاریاں شروع کرنے لگی ہے وہ کس کیس میں گرفتار کرے گی اور کیوں گرفتار کرے گی یہ بھی سارے کے سارے معاملات میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا پہلے ہم بات کر لیتے ہیں عرشد حسین بھٹا صاحب کی عدالت ہے یہ ایٹی سی لاہور کے جج ہیں ان کی عدالت میں سامات ہوئی ہے نیب جو نیب کی طرف سے کیونکہ نیب مدیعہ اس کیس میں اس ایف ای آر میں سرکاری بکلہ جو پروسیکیوٹرز ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے تفتیشی آفیسر عدالت میں پیش ہوئے جو تھانت چونکہ ہے اور اس کے علاوہ سید فرہاد حسین شاہ صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں ملزمان کے وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت میں کیس کی سماد شروع ہوتی ہے رانہ سناو اللہ عدالت میں آتے ہیں ان کے ساتھ سیف اللہ کھوکر جو کہ کھوکر پیلس والے ہیں وہ عدالت میں آتے ہیں ان کے ساتھ باقی جو لوگ ہیں ان کی حاضری لگائی جاتی ہے عدالت ان کی جب حاضری مکمل کرتی ہے کیپٹن ریٹائرڈ سفدر کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ بیمار ہیں آج ان کے میڈیکل بھی پیش کیے گیا اور ان کے میڈیکل عدالت میں جمع کروایا گیا اور ان کی طرف سے حاضری معافی کی درخواست جمع کروای گئی جو ریکارڈ تھا وہ تفتیشی افسر نے عدالت میں جمع کروایا اور ساتھ ہی سرکاری جو جو وقلاء تھے انہوں نے کہا کہ جناب ہم بحث کرنا چاہتے ہیں آج درخواست عمانتوں پر بحث ہونی ہے حالانکہ جو فرحاد شاہ صاحب تھے انہوں نے یہ کہا کہ آج بحث نہیں ہوگی اور آج میری طبیعت خراب ہے میں آج بحث نہیں کر سکتا تو میں عدالت سے اڈجرمنٹ چاہوں گا عدالت نے فرما دیا کہ آج کوئی اڈجرمنٹ نہیں ہوگی آج کیس کے اوپر بحث ہوگی اور آج میں ان درخواستوں کو ڈیسائیڈ کروں گا نیب کے جو سرکاری جو وقلاء تھے جو پروسیکیوٹرز تھی عدالت نے ان سے کہا کہ آپ اپنی بحث شروع کریں اور باقی جو ملزمان کے وقلاء ہیں وہ بحث کریں گے تو ٹھیک ہے نہیں کریں گے تو میں فائل پڑھ کر ڈیسائیڈ کر دوں گا تو جو پروسیکیوٹرز تھے انہوں نے بحث شروع کر دی انہوں نے عدالت سے کہا کہ جناب مریم صفدر نے پیش ہونا تھا ان کے خلاف ایک غیر قانونی پروپرٹی کا قبضے کا کیس تھا ریوینڈ کے اندر ان کو طلب کیا گیا تھا اور ان کی طلبی کے دوران انہوں نے پلان کیا کہ یہ ایک پورے ایک جو احتجاجی جلوس کی شکر میں نیب کے دفتر آ رہے تھے نیب کے دفتر کے باہر پولیس کی بھاری نفری تائینات کا دی گئی کیونکہ ان کا جو مائنٹ تھا وہ نظر آ رہی تھی اور انٹیلیجنس نے بتا دیا تھا کہ وہ گاڑیوں میں پتھر رکھ کر آ رہے ہیں اور ان کا پلان کوئی مریم صفدر کا آج وہاں پر بیان دینا نہیں بلکہ ان کا پلان ہے وہاں پر حملہ کرنا اور وہ حملہ کرنے کے نیت سے آ رہے ہیں اس لیے پولیس نے بھاری نفری تائینات کر دی تھی اور پولیس نے ان کو دو جگہوں پر پہلے ناکے لگائے ہوئے تھے ان کو روکا کہ آپ لوگوں کا وہاں پر کوئی کام نہیں ہے لیکن کیوں کہ ان کا مقصد نیب آفس پر حملہ تھا ان کا مقصد سیاسی حملہ کو نقصان پہنچانا تھا اور ان کا سب سے اہم مقصد یہ تھا یہ خوف و حراس پیدا کرنا چاہتے تھے یہ دہشت پھیلانا چاہتے تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم نیب کو سبق سکھا دیں ہم نیب کو یہ بتا دیں کہ اگر آپ نے ہمارے لیڈرز کو یا ہمارے لوگوں کو بلایا تو آپ کے خلاف یہ ہو سکتا ہے اور انہوں نے بلیک میل حراسہ پریشان اور خوف و حراس پیلانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہے اور اس میں یہ کہا کہ جو فرنٹ پر تھے جو اکسا رہے تھے جو کارکنان کو اس میں کیپٹن ریٹر سفدر تھے رانہ سناولہ تھا پرویز رشید تھے باقی جو لگی قائدین ہیں وہ تھے اور مریم سفدر اندر گاڑی میں بیٹھی فون پر کارکنان کو اکسا رہی تھی پھر وہ باہر نکلی پھر اس نے باہر نکل کر تقریر بھی کی اس نے میڈیا سے بات بھی کی اور اس نے ایسے الفاظ استعمال کی جس سے مزید بھی پر گئے جو کارکنان تھے اور وہ انہوں نے وہ چڑھ دوڑے نیب آفس پر انہوں نے پتھرو کیا جس کی وجہ سے نیب کے جو دفتر ہے اس میں بیٹھے کا جو ملازمین ہے وہ زخمی ہوئے نیب کی ملاک کو آفس کی ملاک کو نقصان پہنچا تیرہ پولیس والے زخمی ہوئے اور پورے علاقے میں خوف و حراس پیدا ہو گیا میڈیا کے ذریعے جب یہ نیشنل میڈیا نے اس کو کوریج دینا شروع کیا تو پورے ملک میں خوف و حراس پہل گیا کہ آج لاہور میں کیا ہونے والا ہے اور لاہور میں اتنا بڑا یہ نیب آفس پر حملہ ہو گیا ہے اور جس کی وجہ سے جو نیب آفس میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ پریشانی اٹھانی پڑی اور ان کے لیے مشکلات اور ان کے لیے جو خوف و حراس کیسی کیفیت پیدا کی گئی اب یہ جو خوف و حراس بار بار جو بیعث میں استعمال ہوا ہے کیونکہ سیون ایٹی اے لگا ہے اور سیون ایٹی اے کے لیے ضروری ہے اس بات کو اسٹیبلش کرنا کہ وہاں پر جنرل پبلک اٹلارٹ میں خوف و حراس کیسی کیفیت تھی اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جب انہوں نے روڈ بند کر دیا جو کہ مین انٹرس ہے لاہور میں لاہور آنے کے لیے موٹروے سے بھی اور ملتاہ روڈ سے بھی وہ بند کر دی گئی اور وہ پورا روڈ بند کر دیا گیا نون لگی کارکنان کی طرف سے اور پورے اس ایریا میں واقعی خوف و حراس پھیل گیا جس کی بنیاد پر یہ ساری کاروائی ہوئی جو نیب کے تفتیشی تھے جو چونک تھانا کے تفتیشی افسر تھے انہوں نے عدالت کو بتانا چاہا کہ ملزمان ہمارے سامنے پیش نہیں ہوئے اور انہوں نے اپنے بیانات ریکارڈ نہیں کروایا اور انہوں نے اپنی جو شہادت ہے وہ کلم بد نہیں کروای تو عدالت نے کہا آج مجھے یہ بات آپ نہ بتائیں ہم نے ان کو بہت موقع دیا ہے اب یہ ان کے بحاف پہ تھا یہ جاتے تو اپنا بیان ریکارڈ کرواتے اگر انہوں نے بیان ریکارڈ نہیں کروایا تو ہمیں اس سے کوئی کنسر نہیں ہے آپ نے اپنے تین جو کولیکشن آف ایویڈنس کی ہے یا جو انویسٹیگیشن ہے آپ نے وہ مکمل کر لیا تو جس کا جواب یہ تفتیشی افسر نہیں کہ ہم نے وہ مکمل کر لیا ساتھ جیسا ہم نے پوچھا کہ آپ کی تفتیش کا مطابق یہ جو ملزمان ہے کیا یہ گناہگار ہیں یا بے گناہ ہیں تو جواب دیا گیا کہ جناب یہ گناہگار ہیں اور ان کے خلاف کافی ثبوت موجود ہیں اور ان کو معافی نہیں ملنے والی اور ان کو مزید ریلیف نہیں ملنا چاہیے جو رانہ سناولہ تھے وہ بار بار اپنے جو وقلہ تھے لگی وقلہ ان کے کان میں ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ آج کی تاریخ لیں اور 16 اکتوبر کے بعد کی تاریخ لیں اب 16 اکتوبر کو کیوں کوئی جلسہ ہے اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اگر ہم اس کیس میں گرفتار کیا جاتا ہے ہماری درخواست مانتے ہیں خارج ہوتی ہیں تو اٹلیس ہم پہلا جلسہ اٹینڈ کر سکیں وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ بولیں آپ جاز صاحب سے کہیں کہ جو آج اس کو اڈجرن کریں اور 16 کے بعد کی کوئی تاریخ دے اور سولہ کے بعد کے سارے معاملات ہوں تو جب جو فرحاد شاہ صاحب تھے انہوں نے عدالت سے یہ کہا کہ جناب سے میں نے گزارش کی ہے ہمارا حق ہے اور ہمیں بغیر سنے آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے اور ہمیں فیر ٹرائل کا موقع دیا جائے پہلے ہمارے اوپر بڑا پریشر ہے پوری حکومت ہمارے خلاف ہے حکومتی مشینری ہمارے خلاف ہے ہمارے خلاف جھوٹا کیس بنایا گیا ہے ہمیں پریشان کیا گیا ہے اور اب ہمیں ہر تاریخ پر پہلے ہم تھانے میں جاتے تھے پولیس والے ہماری بات سننے کو تیار نہیں تھے پولیس والے ہمیں تریٹ کرتے تھے ہمیں حراسہ کرتے تھے اور اب یہاں آتے ہیں تو یہاں پہ آپ بات سننے کو تیار نہیں ہے تو ہمارے لئے بڑے مسائل ہیں ہم کہاں جائیں کہاں انصاف کی بات کریں اور ہم کیسے انصاف لیں تو جو عرشد حسن بٹا صاحب تھے انہوں نے کہا کہ شاہ جی آپ کے علم میں ہے کہ عبوری زمانت میں جتنی تاریخیں میں نے آپ کو دے دی ہیں اتنی ایٹی سی کے کیسز میں نہیں ملتی اور نہ ہم ان کیسز کو اتنا زیادہ لمبا کرتے ہیں اور یہ سمری ٹرائل کے کیسز ہوتے ہیں یہ سپیشل ٹرائل کی کوٹ ہے یہ سپیشل اوفینس ہے اور اس میں اتنا پہلے وقت دے دیا ہے اور آپ لوگوں کو ہم نے اتنا ٹائم دیا ہے آپ جائیں پولیس والوں کے سامنے پیش ہوں اپنے بیان ریکارڈ کروا ہیں نہ آپ وہاں پر گئے نہ آپ یہاں پر بیعث کرتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچا کہ ہم آپ کی جو درخواستیں ہیں ان کو پھر ڈیسائیڈ کریں میرٹ کے اوپر جو بھی بنتی ہے اور ہم آپ کو پھر جو آپ اپنی بات کرنا چاہتے ہیں جو آپ ہمیں سنوانا چاہتے ہیں اگر آپ سنوا دیں گے تو ہم سن لیں گے آپ نہیں سنوائیں گے تو ہم فائل کے مطابق فیصلہ کر دیں گے جب دوبارہ رانہ سناؤلہ نے بولا کہ سولہ اکتوبر کے بعد کی تاریخ لے لیں تو جیسا صاحب نے کہا یہ بار بار کیوں انٹرپٹ کر رہے ہیں اور ان کو کیا پروبلم ہے تو جو وکیل صاحب تھے انہوں نے کہا جناب کہ ان کی خواہش ہے ان کی ریکویسٹ ہے کہ سولہ اکتوبر کے بعد کی ڈیڑھ دی جائے عدالت نے کہا کہ یہاں پہ ہم ملزموں کی خواہش کے مطابق فیصلے کرنے کے لیے یا تاریخیں دینے کے لیے نہیں بیٹھے ہم وہ کریں گے جو قانون کے مطابق ہوگا اور جو چیز قانون کے باہر ہوگی ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے اور ہم کسی کو یہ بھی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ عدالت کے ڈیکرم خراب کر رہا اور عدالت میں بار بار انٹرپٹ کر رہے عدالت کے معاملات میں فراد شاہ صاحب تھے عدالت نے ان سے کہا کہ آپ کے لیے جو آپ کی بیعث ہے کیونکہ تفتیش مکمل ہو چکی ہے پروسیکیوشن کی بیعث مکمل ہو چکی عدالت نے وہ فائل پہ لکھ دیا ہے اور جو ملزم کے وقلا ہے ان سے یہ کہا ہے کہ اگلی تاریخ پر پندرہ تاریخ کو کیپٹن ریٹائر سفدر کو بھی عدالت میں حضر کریں کیونکہ جب درخواست زمانہ کا فیصلہ سنایا جا تو ملزم عدالت میں موجود ہوں اور ساتھ یہ کہا ہے کہ اب جو اگلی تاریخ ہے وہ پندرہ اکتوبر ہے آج بارہ اکتوبر تھی دو دن کی تاریخ دی ہے پندرہ اکتوبر کو اگر آپ لوگ بیعث کریں گے تو ٹھیک ہے آپ بیعث نہیں کریں گے تو میں ڈیسائٹ کر دوں گا اور میں مزید اس معاملے کو آگے لے کر نہیں چلوں گا اور عدالت نے کیس کو پندرہ اکتوبر کے لیے اڈجرن کر دی حالانکہ رانہ سناولہ نے بڑی وہاں پر منت سماجت کی ہے لیکن عدالت نے نہ صرف کلاس لگائی ہے بلکہ ان کی یہ جو استعداد تھی کے سولہ کے بعد کی تاریخ و عدالت نے وہ مسترد کر دی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آہا چیما کی خلاف آج آمدن سے زیادہ اساس اجاد کیس تھا آہا چیما جو کہ سابق دی جی ہیں لڈی اے کے وہ آج عدالت میں موجود تھے جج نظیر چودری صاحب کی عدالت میں یہ آمدن سے زیادہ اساس اجاد کیس ہے اور اس کیس میں بھی جو ملزم ہے آہا چیما وہ جیل میں ہے آہا چیما وہ واحد بیرو کریٹ ہیں جو کافی لمبے عرصہ سے جیل میں آشیانہ آسنگ سکیم میں بھی اور اس کیس میں بھی اور ان کے خلاف آج گواہوں نے پیش ہونا تھا گواہ پیش نہیں ہوئے عدالت نے ان کے کیس میں دو نومبر کی تاریخ کر دی ہے اور اب دو نومبر کو ان کے خلاف جو گواہان ہے وہ عدالت میں پیش ہوں گے اس سے بڑھ کر سی سی پیو لاہور نے بڑی اچھی بات کی ہے ان سے جب سوال کیا گیا ہے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے خلاف یہ میڈیا کیوں ہے تو انہوں نے کہا جی میڈیا میرے ساتھ ستیلی ماں والا سلوک اس لیے کہا رہا ہے کہ ایک میڈیا اونر کے پاس پندرہ پولیس والے گارڈ تھے سرکاری اس کو گارڈ ملے ہوئے تھے پولیس والے اور میں نے وہ سارے کے سارے واپس لے لیا صرف ایک گارڈ اس کے پاس ہے صرف ایک پولیس والا اس کو دیا ہے تو کہتا ہے کیوں نہ میرے خلاف ہوں کیوں نہ یہ میرے خلاف مہم چلائیں کیوں نہ یہ مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کریں یا مجھے بدنام کرنے کی کوشش کریں لیکن انہوں نے کہا ہے کہ میں نے وعدہ کیا ہے عمران خان کے ساتھ عثمان بزدار کے ساتھ کہ میں لاہور کو نیو جاک پولیس بناؤں گا تو میں یہ وعدہ پورا کروں گا چاہے مجھے اس کے لئے کوئی قیمت بھی ادا کرنا پڑے اور یہ حقیقت ہے کہ جو کرپٹ میڈیا ہے وہ ان کے خلاف ایسے پڑا ہوئے ہیں ہر روز کو انہوں کوئی سکینڈل لے کر آتے لیکن ہر سکینڈل سے ابھی تک وہ محفوظ ہوئے ہیں بچے ہوئے ہیں اور وہ ان کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں نو لیگ کے کارکران کے لسٹیں بن گئی ہیں گرفتاریوں کے لئے ٹیم میں تشکیل دے دی ہے اور یہ سولہ ایم پیو کے تحت بھی ہوں گی جیسے عمران خان کا جب دھرنا تھا جب دکٹر تیرل قادری کا دھرنا تھا اور نو لیگ نے چن چن کے کارکران پکڑ کر جیلوں میں بھر دیئے تھے اور امن و عامہ کے خرابی کا بنیاد بنا کر انہوں نے وہ سارا کچھ کیا تھا اب لگ یہ رہا ہے کہ ایک تو نیب آفس کیس میں بھی اور باقی کیسز میں بھی جو کارکران ریکوائیڈ ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا اور مریم صدر کی گرفتاری بھی بڑی امید ہے کہ وہ گرفتار ہو جائیں گی اس جلسے سے پہلے پہلے حالانکہ وفاقی حکومت نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے مظاہروں کی اجازت دے دی ہے اور جلسوں کی اجازت دے دی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور پولیس ان کو گرفتار کرے گی ان کیسز میں جو بھی ڈیویلپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد